کیسا انسان ہے یار وہ جو نبی کے میلات شریف پہ جھگڑا کرتا ہو یار کتابوں کی بات تو ایک طرف رہنے تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے کیسا انسان ہے یار وہ جو نبی کے کسی کے رشتداری کے مہمے اس کے بیٹے کا اگر یوم پیدائش ہے برت ہے اس پہ اسے کوئی اتراز نہیں ہے اور نبی کے یوم پیدائش پر کتنے اتراز لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کسی نے محبت میں اگر جھنڈی لگا لی بڑے بڑے جھنڈے لگا لی تو اب دلیل مانگ رہا حالانکہ دلیلیں ہیں مگر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھو ایک محبت کا تقاضہ دلیل مانگ رہا کاش اگر یہی سوچ لیتا کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے خدا کی قسم اگر یہ اس کا محبت کا ایک جملہ قبول ہو جائے یہی غلامیت میں شامل کرتے ہیں ہم اور آپ کیا ہیں اب مجھے قرآن کی طرف ایک بات یاد آ رہی اجازت ہو تو بولو سننا چاہ رہا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویہ دونوں جنت میں تھے بولو کہاں تھے جنت میں ان کا لباس بھی جنت ہی تھا بولو تھا نہیں تھا اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَ حَاظِهِ الشَّجَرَ تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا شیطان آیا کہ اللہ نے یہ کہا وَلَا تَقْرَبَ قَرِبَ مَتْ جَانا یہ نہیں کہا وَلَا تَقْلَا کہ تم مت کھانا آنا سمجھے یہ نہیں کہا یہ کہا کہ اسے قریب مت جانا میں لادوں میں تم کھالی بیرحال نبی کی طرف خطہ کو نہیں کہا جا سکتا اس کو خطہ اشتحادی بولیں گے کیا بولیں گے بولو خطہ اشتحادی بولیں گے اس خطہ پر خطہ اشتحادی پر اللہ نے ان کا جنتی لباس اتار دیا ان دو انسانوں کے علاوہ بھی تیسرا کوئی انسان نہیں تھا خطہ اشتحادی کی بنا پر یہ جنتی لباس اتار دیا اب حضرتِ آدم حضرتِ حفوہ بغیر لباس کے اب تو ایک عجیب بات جنت میں درخت بھی تھے اور درخت کے پتے تھے حدیث میں آتا ہے جیسے ہاتھی کے کون اور اس کے پھل تھے جیسے بڑے بڑے مٹ کے قلال اگل مٹ گئے اچھا ٹھیک ہے انہوں نے سوچا چلو یہ درخت ہے اس کے پتے توڑ لوں حضرتِ آدم علیہ السلام گئے ایک درخت کی طرف تاکہ پتے توڑے اس درخت نے دیکھا جتنا یہ آگے بڑے درخت پیچھے ہٹ گئے یہ آگے بڑے درخت پیچھے ہٹ گئے پتے نہیں دے رہا تفسیر میں قرآن کی پتے نہیں دے رہا حضرتِ آدم یہ درخت بھی ہٹ گیا دوسرے کے پاس گئے وہ بھی ہٹ گیا تیسرے کے پاس گئے وہ بھی ہٹ گیا چوتھے پانچ میں جس کے پاس گئے وہ بھی ہٹ گیا سارے درخت ہٹتے چلے گئے آپ کیا کریں ایک طرف ایک درخت اور تھا جس کا نام تین اور ہم لوگ اس کو کیا بولتے ہیں انجیر کیا بولتے بولو انجیر یہ درخت تھا چلو اس کی طرف چلو جیسے حضرت آدم اس انجیر کے درخت کی طرف جنت میں گئے تو یہ پیچھے نہیں ہٹا حضرت آدم کو دیکھنے کے بعد یہ درخت پیچھے نہیں ہٹا حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کے آدم میں تعظیم میں یہ درخت چھک جاتا ہے اور جیسے یہ درخت چھکا حضرت آدم نے آٹھ پتے توڑ لیے اس درخت کے کتنے پتے توڑے بولو آٹھ پتے توڑے اور آٹھ پتوں میں سے تین پتوں سے اپنا جسم چھپا لیا اور پانچ پتے حضرت حفوہ کو دے دی وہ عورت پانچ پتے حضرت حفوہ کو دے دیئے تین پتوں سے اپنا جسم چھپا لیا اور جیسے ہی چھپا اب درخت کو اللہ نے بولایا آج کا گھر کوئی عربی بولنے والا ہوتا تو یہی تکیدہ تعالیہ شجر علیہ یہی بولتا رہی جمعہ اور ادھن منی مگر اللہ کی شان اللہ نے درخت کو بولایا درخت آیا کیوں؟ تم نے آدم کو پتے نہیں دیئے جواب چاہیے بولو پتے کیوں نہیں دیئے درخت کہنے لگا مولا حضرت آدم سے ایک خطہ اشتہادی ہو گئی تو تُو نے جنتی لباس اتار دیا اور میں اگر جسم دھکنے کے لیے پتے دے دیتا تو تُو ناراض ہو جاتا میں تجھ سے ڈرتا تھا تیرے خضب سے ڈرتا تھا تیرے قیر سے ڈرتا تھا اگر مجھے جنت سے نکال دیا جاتا تو میرا کیا بنتا مولا میں تیرے خوف سے پتے نہیں دیا دوسرے درخت کو بلایا یہی جواب تیسرے کو ہر ہر درخت کو بلایا یہی جواب اب انجیر کو بلایا ادھر آؤ ادھر آؤ وہ آئے تم نے پتے کیوں دیئے کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے تھے کیا تم مجھ سے نہیں خوف کھاتے تھے کیا تم مجھ سے نہیں لرستے تھے تو انجیر کا درخت سنو جلوس میں جا کر ایک دوسرے کو کونی مارتے ہو ایک دوسرے کی چپلے دباتے ہو آگے والا چلیا چپلے دبا لیے کوئی ایسا تھوڑا دماغ کا جو حلقہ اس کو جلوس میں لے کے دھکا مکی کر رہے ہو جلوس کو بدنظم کر رہے ہو اس کی فضا خراب کر رہے ہو اپنے آپ کو بگاہ رہے ہو عورتوں کی طرف اشارے چل لیں برائیوں کا دروازہ کھول رہے ہو میں اشارے سے بتا رہا ہوں سمجھ لینا کیسی کیسی گنگی پھیلا رہا ہے مگر سنو اس انجیر درخت کی اس نے جو محبت کی تھی وہ سنو تم انسان ہو آج سے یہ محبت کا پیغام لے کر کے جانا کیونکہ جلوس قریب ہے اس لیے وہ نعرے وہ ہمیں تہذیب وہ تمتن لے کے چلنا ہے تاکہ اگر تم تو کر کے چلے جاؤ گے کسی غیر کے دروازے پہ چیخ چاک کے چلے جاؤ گے الٹا پلٹا بول کے چلے جاؤ گے لوگ تم اگر بچ بھی سکتے ہو دنیا تمہیں نہیں کہے گی اسلام کو بدنام کرے گی اسلام کو بدنام کرے گی اور مسلمان وہ ہے اپنی جان دے سکتا ہے مگر اسلام پہ آچانے نہیں انجیر درخ سے پوچھا تم نے پتے کیوں دیئے مجھ سے نہیں درتے تھے یار اس کا پیارا جواب سنیو اس کا جواب سننا تم نے کیوں پتے کاک کیوں پتے دیئے تمہیں مجھ سے در نہیں تھا خوف نہیں تھا تو انجیر بولا مولا میں تم سے درتا ہوں درتا رہوں گا درتا تھا مولا لرستا ہوں لرستا تھا لرستا رہوں گا تو آدم کو تم نے پتے کیوں دیئے تو وہ جنتی ترق کا جواب سنو وہ کہنے لگا مولا میں نے آدم کو پتے نہیں دیئے ہیں کہا تم تو چھکے تھے آدم کے سامنے چھکے تھے کہا میں ان کے سامنے نہیں چھکاتا پاک پھر کیوں جھکے تھے کس کے سامنے جھکے تھے وہ جنتی ترق بولا مولا حضرت آدم میری طرف آئے جب میری نظر جب میں نے آدم کو دیکھا تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں مجھے نور محمدی دکھائی دیا تھا میں نور محمدی کی تاثیم میں جھکاتا آدم میں جھکاتا ان کے وقار میں جھکاتا میں اس لیے جھکاتا آدم نے میرے پتے تو لیے جب اتنا کہا اللہ کو یہ آدم اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی گانچیر سن لے جب تیری تیری جب تجھے میرے محبوب سے اتنی محبت ہے تو میں تجھے ایسی جگہ ذکر کروں گا جب تک رہے گا مسلمان پرے گا قرآن تو لے گا تیرا نا اے نارِ تکبیر نارِ رسالت بس لکے آلہ حضرت سبحان اللہ بملے پڑا ہوگا امام کے پیچھے سنا ہوگا سنتے ہوگا نا تمہیں دفتہ ہی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سنا ہوگا نا محبتین والزیتون وطورسینین وہاد البلدلمین یہ تین کون ہیں انجیر سمجھ میں قرآن میں ذکر ہے اللہ محبت کرنے سے کیا اور تم انسان ہو کر کہی آر آقا سے محبت نہیں کر سکتے بولو آج کے بعد کوئی بدنظمی پھیلانے کی کوشش کرے گا دوسروں کو چڑھانے دوسروں کو پھلکانے دوسروں کو چھیڑنے کی وجہ سے الٹے سیدھے نارے لگائے گا بولو یہ نارے ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے سمجھ میں آرہی یہ بات ارے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے نبی کی شان بچہ بچہ ہے قربان تو کہاں ہے قربان کہاں ہے قربان پیارے ایک آیت اور پڑھوں اور ختم کر دوں کیونکہ ٹائم بھی ہو چکا ہے کیا ٹائم ہوا بتائیو حضرت ہاں بارہ دس بارہ بجے تک کٹ ٹارگیٹ تھا سمجھ میں آرہی یہ بات جب ہم نبی کے غلام ہیں تو یار ان باتوں کو اپنے اندر لاؤ ان باتوں کو اپنے اندر لاؤ تاکہ لوگ تمہاری زبان سے تمہاری آنکھوں سے نہیں بلکہ تمہارے آمال کو دیکھ کر کے تمہیں پہچانے کہ یہ نبی کا غلام ہے تمہارا کریکٹر دیکھ کر کے لوگ کہیں کہیں یہ نبی کا غلام ہے جب تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادھا بولے نبی نبی پینے کی ادھا بولے نبی نبی چلنے کی ادا بولے نبی نبی تمہاری ہر ہر دھڑکن بولے نبی نبی دیکھنا کم سے کم کم سے کم بیس لڑکے ایسے نکلتے ہیں سو میں بیس لڑکے بال توبہ توبہ لگتے ہیں جیسے نیولا نیولا دیکھا نا نیولا وہ کٹنگ چلے ہیں نیولا کٹنگ جیسے خنزیر ہوتا نا سور پانی میں بھیگ کے آ جاتا ہے اس کی ریڑ کی ہٹی کے بعد ایسے کھڑے ہوتا ہے ایسے ہی بال کیا بنا دیا ہے تمہیں یار کیا بنا کے چھوڑا تمہیں اچھے خاص مرد تھے تو تمہیں چھکا بنا دیا پھر جو ریہ بچے ہم نیولا بنا دیا خنزیر کا نام تو چلو لیلی رہو میں تھوڑا زیادہ ویسا ہو جائے گا مگر سوچو یار نبی کے غلام بننا ہے بولے انشاءاللہ کوئی لڑائی نہیں کوئی چھگڑا نہیں کسی طریقے پر کسی پر ظلم نہیں مسلمان کی مسلم کی اور مومن کی اگر تعریف اٹھا کر کے دیکھو تو یہی نکلے گا کہ مسلمان ایمان والا اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کی آنکھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کے کام سے تکلیف نہ پہنچے ہاتھ سے پاؤں سے اس سے تکلیف نہ پہنچے وہی مومن اور وہی مسلمان ہے تعریف میں یہ بھی ہے کہ جس کو دیکھ پر کے خدا یاد آ جائے وہی وہی مگر کہاں دیکھ لو آج بیٹا باپ تک کا نہیں ہے تو پڑوسی کا تو لگ رہا بہرحال قرآن کی آیت ہے اب آگے اور لمبا نہیں چھپا رہا ہوں قد جاکم من اللہ نور تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب جب آقا پیدا ہو سب سے پہلے آقا کی پیدائش کے بعد دنیا پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو میلات پڑھا وہ کس نے پہتا ہے آقا جب دنیا پہ تشریف لائے بارہ ربیع الاول بیس اپریل سن پانسو اکتر پیر کے دن صبح و صادق کے وقت آقا تشریف لاتے ہیں اصل میں باپ کا پہلے انتقال ہو گیا تھا جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو حضرت عبداللہ کے انتقال ہو گیا تھا دادا کو فکر رہتی تھی میری بہو میری بیٹی جب بہو آمنہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ گر بیٹا دے دینا تو میرے عبداللہ کا چراغ روشن ہو جائے گا مگر کیا پتا تھا کہ یہ عیضہ بیٹا عبداللہ ہی کا چراغ تھوڑی پوری دنیا کے لیے نور بن کے آیا ہدایت بن کے آیا مبشر بن کے آیا مزمل و مدسر بن کے آیا کائنات کا دولہ بن کے آیا کیا پتا تھا کون آنے والا جب دنیا پہ تشریف لے آئے تو اس رات میں حضرت عامنا کے حجرے میں گھر میں جس کمرے میں پیدا ہوئے نا اس میں چراغ بھی نہیں جل لہا تھا فرماتی ہیں وہ فرماتی ہیں کیا فرماتی ہیں خرجہ منی نورہ مجھ سے نور نکلا فرماتی ہیں میں نے کپڑا ڈھک دیا تھا اپنے بیٹے پہ آقا پہ جب پیدا ہوئے تشریف لے تو اس کپڑے کے اندر سے جیسے بلپ کو اوپر لگا دو تو کپڑے کے اندر سے اوپر کو روشنی چھن چھن کے پورے کمرے کو منور کیے ہوئے دادا آگئے دادا کٹ خوشی کمارے اچھا لگا دادا کا معاملہ تولاک تھا عبد المطلی آئے دروازے پہ کہا کہا بیٹی بہو آمنہ کہا جی اببا جان کہا بیٹی میں نے سنا ہے میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی آئی یہ بیٹا آیا کہا اببا جان ایسے ہی ہے کہا بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت تو تو میں اندر آجا ہوں حضرت آمنہ نے اپنے کپڑ اپڑے جو وقت تھا وہ سمالا سب ٹھیک کیا کہا اببا جان آجائی چراغ نہیں جلائے روشنی کہاں سے ہے میرے آقا پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا پھر بھی سمجھ گئے آقا نے پاؤں ہلایا تو انگوٹہ تھوڑا سا کھل گیا ایک دم روشنی بڑھ گئی نظر پہنچ گئی بریلی کے امام بولے جن کے تلو کا دوون ہے آبِ آیات ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا اب جو تھی کہا بیٹی بہو آمنہ میرا دل بہت خوش ہے میں یہ دیکھوں یہ تو بتا میرا پوتا کس کی طرح ہے دادا کی طرح ہے یا اببا کی طرح ہے میرا پوتا مجھ پہ گیا ہے یا اپنے اببا بگا کس کی طرح ہے ذرا اتنا بتا دے اگر میرے نبی کی کوئی مثال ہو تو آمنہ بتائیں میرے نبی تو بے مثال ہے میرے نبی کی کوئی مثال ہے میرے نبی کی طرح کوئی نہیں کتا بےہودہ انسان ہے وہ جو کہہ رہا نبی ہماری طرح ہے اور ہے کیسا بوتا نہ کہ اس کی پکوڑا گردن اتنی موٹی چیرے پہ ڈھائی بجرہ ہے ماتے پہ کالا گٹا اس بےہودے زبود دو کلو پیچھے نکلا پا اس سے یہ بہوچ اللہ کے بندے تو ایک مرتبہ شیچے میں اپنا چیرہ دیکھ لیا پھر تو کہتا نبی ہماری طرح یار نہ پتی نہ پتی کا شروع حضرت جبریل سے پوچھا گیا حضرت جبریل سے تو حضرت جبریل وہی مشکات میں جو پڑھائیت ان کو اسی میں جملے آتے ہیں کیا فرماتے ہیں قلبت الارضا یا قلبت المشارف والمغارب فرماتے ہیں میں نے مشرق اور مغرب کو پھلٹ پھلٹ کے دیکھا لم عرآ بی افضل محمد میں نے محمد سے افضل بی آسنہ محمد میں نے محمد سے زیادہ حسین و جمیر خوبصورت کسی کو پایا بریلی کے امام بولے یہی بولے صدرہ والے چمنے جا کے تھالے سبھی تو میں نے چھانڈا لے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھی ایک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا اور یہ کہہ رہا ہے میری طرح وہ کہہ رہا ہے نا کہہ رہا ہے بیٹی بہو دکھاتا دے میرے پوتا ہے کس کی طرح آمنہ کے پاس اگر مثال ہوں تو دے حضرت آمنہ نے کپڑا ہٹایا جیسے 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 کپڑا ہٹاتی جا رہی ہے اور بیضی روشنی بڑھتی جا رہی ہے بیضی روشنی بڑھتی جا رہی ہے مچل جاتے ہیں کہتے ہیں بیٹی میرے پوتے کا دنیا میں کوئی جواب ہے ہی نہیں کہتے ہیں بہو بہو بیٹی آمنہ میں اپنی گود میں لے لوں کہا پجان لے لوں لے لی کہا بیٹی بہو آمنہ اسے کہیں لے جاؤں کعبے کے یہ متولی تھے کون تھے بولو انہوں نے سوچا نا کعبے میں لے جا کے دعائے کر دو تا خوصیت تا پیارا بچ مگر انہیں کیا پتا تھا آج کعبہ بینی کے لیے جھکے ہوگی کیا پتا تھا کہا بیٹی بہو لے جاؤں کہا ابباجان ایک منٹ حضرت آمنہ نے کپڑا لیا اور میرے آقا کو ٹھک دیا آقا ٹھکے ہوئے ہیں ایسے گود ملیا اور خوشی کہ مارے جھوند ہو جا رہا ہے جھوند کہا جا رہا ہے خانہ کعبہ جھوند ہوئے گئے کپڑا ٹھکا ہوا تم پہچان لوگے کون بچہ مگر کعبے کی پہچان تو دیکھو جتنے بودھے تر تر آگے گر گئے عبد المطلب نے ایک قدم خانہ کعبہ کے دروازے میں اندر ایک بار درو دیوار سے آگ آواز آگئی ولدن نبی جل مختار قد جان نبی جل مختار کعبہ کہنے لگا باہتیار نبی آگیا بوتوں سے پاک کرانے والا نبی آگیا بھوکوں کو کھرانے والا نبی آگیا ننگوں کو قبل پہنانے والا نبی آگیا دوبتوں کو تہرانے والا نبی آگیا سیائے لامکہ خاتم پیغمبرہ ریبر اینسو جا مونی سے غریبہ ندی میں خستا جا آوروے زمین و زمان کائنات کا دولہ آگیا وہ نبی آگیا جس کے صدقوں میں کائنات کا ذرہ ذرہ باہتیار نبی آگیا امیلات کون پڑ رہا ہے بولو کعبہ ان سے کئیوں جو فتوے لگاتے ہیں کئیوں کعبے پہ فتوے لگاؤ اور سیدھے جہنم کو چلے جاؤ کعبے پہ فتوے لگاؤ اور سیدھے جہنم کو پروا نہیں یار باتیں کرری نہ نکل جائیں کیسا دل ہے سینے میں اگر دھڑکے تو نبی کے لیے دھڑکے ہر قلب قلب کی ہر دھڑکنگ قلب کے معنی اُلٹ پلٹ ہر دھڑکنگ اگر ہو تو یہی کہے یہ صدقہ میرے آقا کا اعلی حضرت کہتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے دیکھا رائیتو اعلام مذہوبات علمم بالمشرق و علمم بالمغرب و علمم علی زہر القعبہ او کہتی ہیں سنو کہ ایک پرشتہ جبریل تین جھنٹے لے کر کے آیا اور ایک جھنڈا مشرق میں لگا دیا اور ایک جھنڈا مغرب میں اور ایک جھنڈا خانہ قعبہ کی چتبہ روکو جبریل کو لگا فتوہ کیسا دل لیے گھوم رہے ہیں تو فیضے لوگوں پر تھوڑا صاف نے آپ کو ذرا سمجھا لے تو خود ٹھیک ہو جائے حضرت آمنہ کہتی ہے آج ہم نے پیار میں محبت میں ان کی آمد کے موقع میں چھنڈا لگا لیا تو پیٹا میں دردویز لگتے ہیں اسی کے سینے میں اندر آیا رائیتو سلاسطہ آلام مذہوبات کہتی ہے میں نے تین جھنڈے دیکھے گالے ہوئے ایک مشرق میں تھا ایک مغرب مشرق سے کہ مغرب تک اس سب کے درمیان ہم اور آپ آ جاتے ہیں اور ایک بیچ میں خانہ قعبہ کی چتبہ تھا دلیلیں ہمارے پاس بہت ہیں بہت ہیں مگر میں تو پیار اور محبت کی باتیں کرنے لگا آج میری طبیعت اتنی خوشی ان کی تقریر مفتی قاسم صاحب کی تقریر ان لوگ یہ سارے کا سارے بڑی بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں بہت بہت اچھی تقریر اللہ سب کے علم و عمل میں برکتیں پیارو ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں آرہا ہم نبی کے غلام ہیں بولے انشاءاللہ الحمدللہ بولے سب لوگ جلوس ہو اگر اور انشاءاللہ ہوگا بولے انشاءاللہ تو جو سب سے زیادہ اچھے کپڑے ہوں وہ پہنو اور اگر سفید کلر کیوں تو اور زیادہ اچھا ہے باقی جو بھی تمہارے پاس ہوں سمجھے اور اگر نئے نہ ہوں تو دھلوا کر کے پریس کر لو اچھے سے سمجھے پریس کر کے دھلوا کر کے خوشبو لگاؤ سرما لگاؤ سر میں تیر ڈالو صافہ باندو سمجھے اور یہاں پہ اگر نالین شریف ہو بتا دو کہ نبی کا قدم ہمارے سروں پر ہے اور لگے یار کہ نبی کا ہرے ہرے یا جو بھی کلر چلے اس پہ چھنڈی ہو تمہارے ہاتھ میں سمجھے پڑھتے چلے شاہو تاکہ فرشتے بھی کہے یار جب غلام ایسے ہیں تو بھر نبی کا امام کیسا ہوگا اور اپنے نہیں غیر تمہیں دیکھ کر کے کہیں جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو ان کا قرآن کیسا ہوگا اور جب مسلمان ایسا تھا تو ان کا اسلام کیسا ہے بولو آج کے بعد کوئی کودے گا تو نہیں اور وہ جو ناتے ہیں وہ مت بجانا اور بھی بہت ساری ناتے وہ بجانا جس سے لڑکوں میں دھومک پیدا ہو اور وہ کودنے پھاندنے لگے ملہب اس طریقے کی جو ہیں وہ مت بجانا سمجھ میں آرہی ہے اور ویسے بہت ویسے نعرے مت لگانا جو تمہاری مسجد کے امام صاحب ہوں عالم صاحب ہوں جو وہ نعرے بتائیں وہی نعرے اپنی طرف سے کوئی نعرہ گڑ کے نہیں کہ ہم سب ایک ہیں اور کاٹ دیں گے مار دیں گے اور کیوں کر دیں گے اور تو کر دیں گے اور مرتا چوئے گا بچہ بھی نہیں چلو میں ایک پہ کچھ باتیں نہیں بولنی جائیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے دنیا والوں کو دکھا دو نبی کا غلام کون ہوتا ہے انکلہ علا خلق نظیم میرے آقا کو خلق عظیم دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق ہوتا فرمائے جو غلط ہوئی ہو مولا ما فرمائے سب لوگ پڑیے استغفر اللہ زنبیم و اتوبوا الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ما علینا اللہ البلاغ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ